14 مہینے میں پہلی بار حزباللہ نے اسرائیلی سینہ پر اتنا بھیشن حملہ کیا ہے جس کے بعد پردان منطری نیتن نیاہو بھی پوری طرح سے ہل گئے ہیں حزباللہ نے تیل عویب سے 40 کلومیٹر دور راکٹ داگے اور اتنا ہی نہیں بم بھی برسائے جس میں 40 اسرائیلی سینیکوں کے مارے جانے کی خبر ہے حزباللہ کا آپریشن اربائن مارے اسرائیل کے بائی سینیک مہز 24 گھنٹے کے اندر حزباللہ لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ پر ایسا خونخار اور بے رہم حملہ کیا ہے کہ اسرائیل کے بردان منطری نیتن یاہو اور رکشا منطری یوف گیلنٹ کے ہوش پاکتہ ہو گئے ہیں اسرائیل کو رکتی بھر امید نہیں تھی کہ حزباللہ تیل عویب کے پاس اسرائیلی سینہ کے گلوم بیس کو تبا کر سکتا ہے حزباللہ کے چیف نصر اللہ نے دنکے کی چوک پر دعویٰ کیا ہے کہ حزباللہ نے راکٹ اور ڈرون حملوں سے اسرائیل کے 22 سینیکوں کو مار ڈالا ہے لبنان کے المیادین ٹی وی چینل نے حزباللہ اور یورپ کے اپنے سنتروں کے آدھار پر جو دعویٰ کیا ہے وہ حیران کرنے والا ہے لبنان کے المیادین ٹی وی چینل کے دعویٰ کے مطابق اسرائیل پر حزباللہ نے دو چرونوں میں حملے کیا ہے اب آپ کو انیمیشن کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر حزباللہ نے اسرائیلی سینہ پر اتنا بڑا حملہ کیسے کیا ہے المیادین ٹی وی چینل کے مطابق حزباللہ نے اس بار آپریشن آرمائن کے تحت اسرائیلی سینہ پر حملہ کیا ہے خبروں کے مطابق حزباللہ لڑاکوں نے اسرائیل کی راجدانی تیلویف سے کچھ کلومیٹر دور اسرائیلی سینہ کے گلوٹ بیس اور این شیمر ائر بیس کو نشانہ بنایا ہے حزباللہ نے حملے کے پہلے چرن کے تحت اسرائیل کی خوفیہ یونٹ ایٹ ٹو زیرو زیرو کو نشانہ بنایا ہے دعوے کے مطابق شروع میں حزباللہ نے اندھا دن راکٹ سے اسرائیلی بیس پر حملے کیے جس میں سے زیادہ تر راکٹ کو اسرائیل کے آئرن ڈوم نے تباہ کر ڈالا حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ ایسا اس نے جانبوچ کر کیا تھا تاکہ آئرن ڈوم کی پرتیروند کی شمطہ کو ختم کیا جا سکے اس کے بعد حزباللہ نے اسرائیل کے گلوٹ بیس پر دوسرے چرن کا خوفناک حملہ کیا حزباللہ نے اچانک سیکڑوڈ ڈرون سے اسرائیلی بیس پر حملے کر دئیے ڈرون کا حملہ اتنا تیز تھا کہ گلوٹ بیس میں بیٹھے اسرائیل خوفیہ یونٹ ایٹ ٹو زیرو زیرو کے سینکوں کو بچنے کا موقع تک نہیں ملا المیادین ٹی وی چینل کے مطابق حزباللہ کے ڈرون حملوں کی وجہ سے اسرائیل کے بائیس سینک مارے گئے ہیں جبکہ چوہتر اسرائیلی سینک بری طرح سے زخمی ہیں اسرائیل نے کل ہی دکشنی لبنان میں موجود اسرائیل نے اس حملے کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ اس کے حملے میں دکشنی لبنان میں موجود اسرائیل کا ایک ٹاپ کمانڈر مارا گیا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کے اتنے بڑے دعوے کے محض دس گھنٹے بعد ہی اسرائیل نے تلویف کے پاس موجود اسرائیلی سینک بری طرح سے زخمی اور برباد کر ڈالا ہے اسرائیل کو لے کر اور کیا دعوے کر رہا ہے زرہ یہ بھی جان لیجئے ہزبولہ کا آپریشن اربائن مارے اسرائیل کے بائیس سینک ہزبولہ کے دعووں کے مطابق آپریشن اربائن اسرائیلی سینہ کے لیے کال ثابت ہوا ہے دعووں کے مطابق ہزبولہ نے محض ایک ہی حملے میں اسرائیل کے بائیس سینکوں کو جہاں ماننے کا دعویٰ کیا ہے تو وہی چوہتر سینک گھائل کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے ہزبولہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے ٹاپ کمانڈر حج محسن اور پہوچ شکر کی ہتیا کا بدلہ اسرائیلی سینہ سے لے لیا ہے کمانڈر پہوچ شکر کو 30 جولائی کو بیروت میں ایک مسائل حملے سے اسرائیل نے مار دیا تھا اسرائیلی چیف نصر اللہ کے مطابق آپریشن اربائن کے تحت تیلویف سے 40 کلومیٹر اور لیبنان سے 75 کلومیٹر دور اسرائیلی سینہ نے ٹھکانوں پر ہزبولہ نے حملے کیے ہیں اسرائیل کی خوفیہ یونٹ 8200 کو نشانہ بنایا ہے جو لگاتار دکشنی لیبنان پر حملے کر رہی تھی اسرائیلی سینہ بھی مان چکی ہے ایک محض 12 گھنٹے کے اندر لیبنان کی طرف سے ہزبولہ نے 30 راکٹ دا گئے ہیں ہزبولہ کے راکٹس نے الجلیل پین ہینڈل کو نشانہ بنایا ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں ہزبولہ نے اتری اسرائیل پر 60 سے زیادہ راکٹ دا گئے ہیں اسرائیلی سینہ دکشنی لیبنان میں ہزبولہ پر حملے کر رہی ہے اسرائیلی سینہ کے مطابق اس نے ہزبولہ کے زیبکن کلیلے کے باہری علاقے رشایہ الفقر اور ییٹر پر ہوائی حملے کیے ہیں جبکہ ایک اسرائیلی ٹینک نے کفر چوبہ الخیام پر بھینکر حملے کیے ہیں اس کے علاوہ اسرائیلی سینہ نے الوزانی پر بھی حملے کیے ہیں ہزبولہ کو کمزور سمجھنا شاید اسرائیلی سینہ کی سب سے بڑی بھول ثابت ہو چکی ہے اسرائیلی سینہ بے شک غازہ کے ساتھ ساتھ لبنان پر گھاتک حملے کر رہی ہو لیکن خود اسرائیل کے ٹاپ سین نے افسر چتاب نہیں دے رہے ہیں کہ ہزبولہ کو ہماس سمجھنا اسرائیلی سینہ کی بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے ہم آپ کو اسرائیل کے اسرائیلی ریزرگ میجر جنرل یجزاک برک کے بیان اور چتاب نہیں دکھاتے ہیں جس میں وہ صاف صاف سنکیت دے رہے ہیں کہ ہزبولہ کے صفائے کے چکر میں کہیں اسرائیل کا ہی صفائے نہ ہو جائے ریزرگ میجر جنرل یجزاک برک کا ساپ کہنا ہے کہ اگر لبنان سے سیدھی اور بڑی جنگ اسرائیل نے کی تو ہزبولہ اسرائیل کے تیلویف گوشڈین کو تباہ کر سکتی ہے اسرائیلی جنرل نے یہاں تک کہا کہ اگر اسرائیل نے لبنان کے ساتھ یود کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تو اس کے گمبھیر پرینام بھگتنے ہوں گے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسرائیلی سینہ کے ٹاپ افسروں کی بات نررثک ہوتی جا رہی ہے اسرائیلی چینل ٹویلف کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسرائیلی جنرل برک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہزبولہ پر حملے کا جھوٹا پرچار بند کریں کیونکہ اسرائیلی سینہ کافی چھوٹی ہے اسرائیلی سینہ کے پاس صرف چھے ڈیویزن ہے جو ہماس تک کو ختم نہیں کر سکتی ہے ایسے حالات میں لبنان میں ہزبولہ سے سیدھی جنگ اسرائیلی سینہ کی چھے ڈیویزن نہیں کر پائے گی اور لبنان یود اسرائیل کے وجود پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے اسرائیلی جنرل یجزاک برک کھللم کھلا اسرائیلی ٹی وی چینل پر اسرائیلی سینہ کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ہے ہزبولہ کی زبردست سینڈشم کا اسرائیلی سینہ خود مانتی ہے کہ ہزبولہ کے پاس 45 ہزار لڑاکے ہیں جس میں سے 20 ہزار سکریے رہتے ہیں اور 25 ہزار ریزروڈ میں ہیں ہماز کے وپریت ہزبولہ کے پاس شکتی شالی مسائلیں اور روکٹوں کی سیریز موجود ہے جن کی سنکیا واشنگٹن میں موجود وار ایکسپرٹس کے مطابق 2 لاکھ تک ہے ہزبولہ کی 2 لاکھ مسائل اور روکٹ اسرائیل کے شکتی شالی ائر فورس اور مسائل رکشہ نیٹورک کو پوری طرح سے تباہ کر سکتی ہے وہاکرانות הללו אני חוזر معاومر توامین את متوہ 27 במאי שזכה לתמיכה אמריקנית אני بکش شוב להדגیش שהחמאס עד לרגע זה דווק בסרבנותו הוא אפילו לא שלח نציג לשיחות بدوخہ ולכן את הלח הצריך להפנות לחamas ולסنوار ולא לממשלת ישראל ذرا ہزبولہ کی اس ویڈیو کو دیکھئے جہاں ایک وشال سورنگ میں ہزبولہ کے خطرناک لڑاکے گھاتک ہتیاروں سے لیز دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں ہزبولہ کے لڑاکے سوپر سولجرز کی طرح نظر آ رہے ہیں ہزبولہ کی سورنگوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لگ بگ دو منزلوچی ہیں سورنگ میں گھاتک مسائلیں راکٹ بھرے پڑے ہیں بڑے بڑے ٹرکوں پر سیکڑوں مسائلیں لدی ہوئی ہیں چوکانے والے ہزبولہ کے ویڈیو میں نئی اماد فورس سورنگ دکھائی گئی ہے ابھی تک دنیا حماس کی سورنگوں کے بارے میں ہی جانتی تھی لیکن پہلی بار ہزبولہ نے گھاتک ہتیاروں سے لیز سورنگ دکھا کر اسرائیل اور ان کے سیوگیوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر ہی ہزبولہ نے اسرائیلی سینہ پر حملے تیز کیے ہیں ہزبولہ چیف حسن نصر اللہ اور سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر ہزبولہ نے پہلی بار سورنگ مسائلیں اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے کھول دی ہیں لمعلومات کن نحن بعد نا حجز قوات مش عاملین نحن الشباب اشتغلو بالجبہ خدم اجازے یعنی بروح بیخدم وقتو بیوجہ علا بیتو بیطلع بدیلو بیخدم وقتو بیوجہ علا بیتو وہاکزا ومع ذلك عاملین الانجازات المعمولی بشمال اللی سألو الاسوائلیین عنہ اس ہفتے اسرائیلی آرمی ریڈیو کے مطابق نیتن یاہو سرکان نے حزباللہ جنگ کے لیے اترکت پچاس ہزار ریزرف سینکوں کو بلانے کو منظوری دے دی ہے اسرائیلی سینک نے لبنان میں بمباری کر حزباللہ کے کئی ورشت کمانڈروں کو مار گرایا ہے اس کے باوجود حزباللہ کے حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ایسے میں قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ اسرائیلی سینک جلدی لبنان میں گھس کر حزباللہ کے خلاف زمینی کاروائی کر سکتے ہیں حالکہ وشیشکیوں کا ماننا ہے کہ حزباللہ کو جڑ سے ختم کرنا اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہوگا فیلحال جس طرح سے حزباللہ نے اسرائیل کے باعث سینکوں کو ماننے کا دعویٰ کیا ہے اس سے صاف ہو گیا ہے کہ اب حزباللہ اور اسرائیل میں بہت خونی جم سوین پر شروع ہو جائے گی